بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائی نہیں جاتے ہندو بچے دفنائی جاتے نا ہندو بچے ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلائی نہیں جاتا اس کو دفنائی جاتا ہے پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوپ کے مرتے جو جلک کے مرتے ان کو بھی دفنائی نہیں جاتا ہے جن کی ہمیں ملتی نہیں یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے قرآن مجھے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان دالیں گے پھر موت دیں گے پھر سے جان دالیں گے تو اللہ جان دالیں گا چاہے وہ قبر میں ہیں چاہے جلائے گیا ہے چاہے ڈوب گیا ہے جو بھی حالت میں ہیں اللہ اس انسان میں پھر سے جان دالیں گے اور اللہ تعالیٰ کو جان دالنا بہت آسان ہے چاہے آپ دفنائیں گے ہیں یا چاہے جلا دیئے گئے اللہ تعالیٰ فرماتے جب گیر مسلم کہ اعتراض کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہٹیا کو کیسے جوڑیں گا جیسے آپ پوچھ رہے نا اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گا ہم قبر تو نہیں گئے تو لوگ پوچھتے ہیں قرآن و جنس کا ذکر ہے سورہ خیام میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3 چار میں کہ اللہ تعالیٰ ہٹیا کو کیسے جوڑیں گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہٹیا کو ہی نہیں جوڑ سکتا ہے آپ کے انگلیوں کے پوڑ پوڑ کو جوڑ سکتا ہے انگلیوں کے پوڑ پوڑ آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پوڑ پوڑ کو جوڑ سکتا ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے سر فانسز گولٹن ایک سائنٹیسٹ ہے جو سن 1880 میں ایک ڈسکیوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھڑ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یقصہ نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو میں آپ کے انگلیوں کے پوڑ پوڑ کو اکھٹا کر سکتا ہوں اور ہوب ہوب ایسے پیدا کر سکتا ہوں تو اللہ کے لیے پھر سے جان داننا بہت آسان ہے چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے اللہ کو پھر سے جان داننے میں چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا اللہ کو جان داننے میں بہت آسان ہے کن فے کن اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گے اور پھر حساب کتاب کیا جائیں گا اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے اس دنیا کے امتیان میں سفلتہ پائیں گے لیکن اگر ان کے احکامات پہ آپ نے نہیں چلے ان کے مطابق نئی زندگی بستر کرے تو آپ اس زندگی میں سفلتہ نہیں پائیں گے محساب کا سوال ہے اسلام میں ہر گناہ معاف ہے لیکن شرکی معافی کیوں نہیں ہے اگر انسان قتل کرتا ہے اسے معافی ہے زنا کرتا ہے اسے معافی ہے لیکن شرکی معافی کیوں نہیں ہے محساب کا سوال ہے کہ اسلام میں سارے گناہ کی معافی ہے شرکی نہیں قتل کرتا ہے معافی ہے زنا کرتا ہے معافی ہے شرکی معافی کیوں نہیں ہے آپ قرآن مجید کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جو سورہ نساء میں ہیں سورہ نمبر چار آیت نمبر اٹالیس اور آیت نمبر اکسو سولہ ان دو آیتوں میں سورہ نساء سورہ نمبر چار میں لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی غنہ کو ماف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں ماف کریں گا کیونکہ جو شرک کیا ہے وہ بہت بڑک چکا ہے تو اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اب زنا کریں گے تو ماف کریں گا ہی کر سکتا ہے اگر آپ توبہ کریں گے تو اگر آپ توبہ کرتے ہیں کہ میں نے زنا کیا ہوں میں نے قتل کیا ہوں مجھے ماف کر دے اور انشاءاللہ میں آئندہ نہیں کروں گا تو اللہ ماف کریں گا اسی طریقے سے شرک بھی اگر آپ شرک کرتے ہیں اور اللہ سے مافی مانگتے ہیں کہ میں اگلی بار شرک نہیں کروں گا تو اللہ شرک کو بھی ماف کر سکتا ہے لیکن شرک کے حالت میں مریں گے تو مافی نہیں ہے آپ مشرک جیسا مریں گے شرک کرتے ہوئے مریں گے تو معافی نہیں اگر آپ نے شرک کیا لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کل بھی پرسو بھی کتنے گہر مسلم بدپرستی کرتے تھے شرک کرتے تھے مرچی پوجا کرتے تھے ابھی مسلم بن گئے اللہ تعالیٰ بے شک معاف کریں گا اور جس دن آپ اسلام قبول کیے آپ کے پچھلے گناہ سارے معاف آپ کا سلیٹ کلین میں ماشاءاللہ ابھی چیالیس سال کا ہوں اچھے کام کرتا ہوں انسانوں غلطیاں بھی کرتا ہوں آپ اگر اسلام قبول کرے آپ کا سلیٹ کلین میرے تو سلیٹ میں تو کافی چیز اوپر نیچے ہے اگر آپ اسلام قبول کرے تو اللہ کے رسول فرماتے آپ کے سارے معاف سلیٹ کلین تو آپ ایک صاف سترے مسلمان بنتے اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا تو اگر آپ مرتی پوجا کرتے تھے نہیں کریں گے تو کیوں معافی نے ایک سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ اگر آپ زنا کرتے غلط ہے آپ بریپ کرتے غلط ہے لیکن آپ اس انسان کو چھوڑ پوچھا رہے ہیں آپ اگر قتل کرتے غلط کرتے لیکن اگر مرتی پوجا کرتے تو اس خالق کے نافرمان ہیں اس خالق کو غالی دیروں سے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اگر آپ اس خالق کو غالی دیں گے تو اس کے اقامات پہ کیسے عمل کریں گے آپ اس کے بتاوے راستے پہ بھی نہیں چلیں گے آپ کا نقصان ہوئے گا تو آپ کے نقصان کو روکنے کے لئے خدا کہتا ہے کہ مرتی پوجا مت کرو کہ مرتی پوجا کریں گے تو آپ اس کے جو اقامات پہ عمل نہیں کریں گے آپ کو نقصان ہوئے گا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گناہ کریں گے اسی لئے مرتی پوجا کرنے والا سب سے زیادہ بہتا ہوا انسان ہے لیکن اگر آپ گلتی کے لئے معافی مانگتے ہیں اور کہیں گے کہ اگلی بار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ برتی پوجا میں مانتے ہیں بھائی تھا جی مانتے ہیں کیوں آپ کو لگتا نہیں غلط ہے آپ کے ہندو ہیں جی آپ کے مذہبی کتاب میں لکھائے چندوں کے اوپانشد میں چپٹر نمبر چھے ادھیا نمبر دو شلوک نمبر ایک ایک کم ایوڈیتیم خدا ایک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے لکھائیں ستا ستار اوپانشد میں ادھیا نمبر چھے منترہ نمبر نو اس عشور اس بھگوان کا کوئی رب نہیں اس کے کوئی والدین نہیں لکھائیں ستار اوپانشد میں چپٹر نمبر چار منترہ نمبر انیس میں ناتت سرپتیمہ اس تھی اس عشور اس بھگوان کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی عقص نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی بھت نہیں لکھائیں اجوروید میں چپٹر نمبر بتیس ورس نمبر تین میں منزہ نمبر تین میں اس عیشور اس بھگوان کی کوئی پتی ماں نہیں کوئی عقص نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی بچ نہیں کوئی مورتی نہیں تو صاف طور پر کئی جگہ آپ ہندو کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجہ غلط ہے تو کیوں آپ مورتی پوجہ کرتے ہیں بائی صاحب جی اس بارے میں مجھے صحیح تعلیم نہیں ہے مجھے تھوڑا وقت چاہیے میں اتنے حوالے دے رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں پھیکتے جا رہا ہوں حوالے کے حوالے دے رہا ہوں آپ نوٹ کیجئے آپ لائبری میں جائیے آپ کو وید نہیں ملتا ہے تو ہمارے لائبری میں جاؤ اسلامque ریسوم پوریция Ones ہمارے اسلامق ریسوم پوریچن میں آپ کو وید کا ترجمہ ملیں گا مہابہ symb складوں میں ملیں گا بگوات گیتہ کے کمز کم 30 ترجمہ ملیں گے بائیبل میں بائیبل کا ترجمہ ملیں گا قرآن کا ترجمہ ملیں گا حدیث کا ترجمہ ملیں گا میں نہیں جانتا ہوں کئی بھی ہندوستان میں اتنے مذہبی کتاب کا ترجمہ موجود ہے اسلامق رسوم کتاب کی ترجمہ ترجمہ موجود ہے چائے پانی رشوت نہیں ہے تو آپ تھنڈے دماغ سے کبھی تھنڈا دوں گا تو آپ اچھے دماغ سے رسرچ کیجئے ہمیں اپس کمپیٹر سوف پیر ہے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں وید کے بٹن دباؤ ملیں گا آپ کو کدھر لکھائیں مورتی پوجا حرام ہے بٹن دباؤ کمپیٹر میں نکلیں گا بھار وید کی کمپیٹر سوف پیر ہے بیبل کی کمپیٹر سوف پیر ہے قرآن کی کمپیٹر سوف پیر ہے حدیث کے تو میں آپ سے دھرکاس کرتا ہوں کہ آپ رسرچ کیجئے کہ خدا ایک ہے رسرچ کی دیں کہ مورتی پوجا غلط ہے رسرچ کی دیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو حق جلدی ملیں تاکہ آپ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا پائیں